السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میں موجود ہوں ریاست جمعہ کشمیر کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی سب سے بڑا ادارہ دار العلوم رحیمیہ بانڈی پورا یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں دار العلوم رحیمیہ بانڈی پورا کی لائبریری ہے کشمیر کی سب سے بڑی اسلامی لائبریری ہے اس لائبریری کے اندر آپ کو تمام کتب پڑھنے کو ملیں گی فقہ کی کتابیں ہسٹری کی کتابیں اور تمام احادیث کی کتابیں تفسیر کی کتابیں آپ کو یہاں پر پڑھنے کو مل جائیں گی اور بہت ساری ایسی کتابیں یہاں پر ہیں جو ہاتھ سے لکھی گئی ہیں جن کے مسننفین ریاست جمعہ کشمیر کے علماء اور مشایخین ہیں دار العلوم رحیمیہ بانڈی پورا کی جامعہ مسجد آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ وہ مسجد ہے جس کے اندر اس ادارے کے تمام طلبہ علماء مفتیانے کرام نماز ادا کرتے ہیں دار العلوم رحیمیہ بانڈی پورا کا خوبصورت منظر آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ ادارہ ایک سو کچھ کنال کے اندر ہے اس ادارے کے سیب کے اپنے باغ ہیں یہ تمام باغ ادارے کے اپنے ہیں دار العلوم رحیمیہ کا خوبصورت منظر آپ تمام حضرات اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ جو سامنے گرین آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ٹینکی ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ دار العقامہ ہے یعنی بچوں کے ہوسٹلز ہیں جہاں پر بچے اپنے تمام سامار رکھتے ہیں اور آرام کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں واش رومز ہیں ہر منزل کے الگ الگ واش رومز ہیں اور یہ سامنے پارکنگ ہے جہاں پر سیکنوں گاڑیاں گاڑیاں آرام سے پارک ہوتی ہیں یہ خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں اور سامنے دار القضاء ہے دار الفتہ ہے جہاں پر ریاست جمہور کشمیر کے تمام مسائل کا حل مفتیان کرام کی ذریعہ نگرانی میں نکالا جاتا ہے اور یہ سامنے دفتر ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ اشتقبالی دفتر ہے جہاں پر آنے والے تمام مہموانوں کا اشتقبال کیا جاتا ہے اور ان کی انٹری کی جاتی ہے دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورا یہ دینی علمی اور عدبی مرکز ہے اور روحانی مرکز ہے جہاں سے تمام ریاست جمہور کشمیر کو فیض ملتا ہے دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورا یہ فکر ہے یہ محنت ہے استاذ العلماء میرے پیر و مرشد ریاست جمہور کشمیر کے عظیم رہنما حضرت مولانا الرحمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جن کی راتوں کی احوازاری جن کی فکر سے دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورا اس وقت وجود کے اندر ہے یہ تمام منظر آپ اپنے آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ سامنے دارالقرآن ہے اس کے علاوے سے دارے کے اندر دارال بچوں کو قرآن مقدس حفظ کرایا جاتا ہے قرآن سکھائی جاتی ہے عالمیت کی تمام کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور ساتھ ہی میں دارالالفتہ مفتی کورس بھی کروایا جاتا ہے یہ آپ سامنے دور ایک بلنگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی دارالالو رحیمیہ بانڈی پورا ہی کی بلنگ ہے اس ادارے کا ایک اپنا اسکول بھی ہے اور بنات یعنی گولز کا الگ سے ایک اسلامی ادارہ ہے جہاں پر تمام امت مسلمہ کی سرمایہ امت مسلمہ کی بیٹیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس آجزہ کے کواٹرز ہیں اور اس کے علاوہ دارالو رحیمیہ بانڈی پورا کا خوبصورت نظارہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے دارالو رحیمیہ بانڈی پورا کے اندر سب سے بڑے مفتی مفتی آزم جمع و کشمیر حضرت مفتی نظیر صاحب دام برکاتم العالیہ درش دیتے ہیں بچوں کو اور ہماری ریاست جمع و کشمیر کے جن کو باب العلم کہا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ تمام جو کچھ بھی ہے یہ سب میرے پیر و مرشد حضرت مران رحمت اللہ صاحب کی دعائیں اور آپ کے فکر ہے آخر میں میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش رہے گی زندگی میں ضرور ایک دفعہ آپ ویزٹ کریں دارالو رحیمیہ بانڈی پورا کا اور یہاں سے علمی روحانی فیض ضرور حاصل کریں اللہ سے دعا ہے یہ ادارہ اور میرے پیر و مرشد حضرت مران رحمت اللہ صاحب ہمیشہ سلامت رہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو